اور عید العزہ سے قبل ہی مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں بیوپاریوں نے گائے بیل اور اونٹ کی قیمت ایک سے پانچ لاکھ روپے تک مقرر کر دی بڑے جانوروں کی خریداری میں شہریوں کی بھرپور تلچسپی ملک بھر میں عید قربان قریب آتے ہی مویشی منڈیوں کی رونقیں بڑھ گئیں مویشی منڈیوں میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت دراز قد اور عالی نسل کے جانور منڈی کی زینت بن گئے ہیں بیوپاریوں اور گاہکوں کے درمیان بھاؤ تاؤ کا سلسلہ جاری ہے بیوپاریوں کی خواہش ہے کہ جانور تگڑی قیمت میں فروخت ہوں تو خریداروں کی کوشش ہے کہ کم قیمت میں بہترین جانور کا سعودہ ہو جائے سات عیسوں میں یہ سستہ پڑھ جاتا ہے اس لئے ہم کوشش کر رہے تھے کہ بڑا جانور خرید لیں اس کے علاوہ بکروں، بیلوں اور اونٹوں کے آرائشی سامان کے لئے بھی دکانیں سج گئی ہیں جانجرے ہوں، چہرے یا کمر کا سجاوٹی بند سب کچھ ان دکانوں میں دستیاب ہے رپورٹس کے مطابق حکومت نے ملک بھر میں کسی بھی علاقے میں غیر قانونی مویشی منڈی لگانے پر پابندی آئید کر دی ہے دوسری جانب پاکستان میں آن لائن مویشی منڈیوں کی مقبولیت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے انٹرنیٹ سارفین کی بڑھتی ہوئی تعداد بالخصوص موبائل انٹرنیٹ کی سہولت عام ہونے کے باعث اب قربانی کا فریضہ بھی آسان ہو گیا ہے دیوائیتی طریقے میں مویشی منڈی کا رخ کر کے اپنی پسند کے گائے، بکرے، دمبے یا کسی اور جانور کا انتخاب ایک مشکل عمل ہے تاہم انٹرنیٹ نے اب یہ مشکل بھی آسان کر دی ہے اور قربانی کا فریضہ ادا کرنے والے گھر بیٹھے ہی اپنے موبائل فون کے ذریعے جانور خرید سکتے ہیں